دیکھیں کس نے کہا کہ ہماری کزن ہیں ان کے اچھے رشتے نہیں آرہے تو آپ دعا کریں کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے اب آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ سوال کیوں شامل کر لیا ہے صرف اس لیے میں سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں ہماری نظر میں اچھا رشتہ کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بہت سارے اچھے رشتوں کو جو حقیقی اچھے رشتے ہیں صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ ہمارے معیار کے مطابق وہ اچھا رشتہ نہیں ہوتا ہے اب یا تو آپ اپنا ایک معیار بنا لیں اور پھر دعائیں کر کے ماد اللہ سمم ماد اللہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے نزدیک اچھا رشتہ ہے ایسا رشتہ بھیج یہ تو ویسے ہی مطلب خلاف شرعہ چیز ہے اور اگر شریعت جس رشتے کو اچھا کہتی ہے آپ اسے اختیار کریں تو پھر اچھے رشتوں کی کم ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرمایا کہ دنیا کے مال و مطابق میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے اور دوسری روایت میں سب سے بہترین چیز نیک شوہر ہے تو ہمارے ہاں نیک کو کوئی داڑی والا ہو نمازی ہو نیک ہے پریزگار ہے چاہے اس کی تنخواہ کم ہے یا زیادہ عمومی طور پر پہلے تو سب سے پہلے ریجیکٹ یہ کر دیتے ہیں لڑکیاں کہتی ہیں کہ جی میں اپنے دولا کے ساتھ کھڑی نظر آؤں تو وہ ہیرو نظر آؤں اور میں ہیروین نظر آؤں ایسا تو کم اس کم ہونا چاہیے دوسرا پھر وہ اچھا کماتا بھی ہو حرام ہو حلال ہو اس کی عمومن لوگ پرواہ نہیں کرتے مقدار کتنی یہ بتائیں پھر تیسرا یہ کہ ساس ہے اور نندے کتنی ہیں یہ پوچھتی ہیں اگر ساس ہے اور چھے نندے ہیں بلتی ہیں نبی ہماری بچیز بھرے گھر میں جائے گی تو اس کا بیڑا غرق کر دیا جائے گا حالانکہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے نہیں اسی طریقے سے پھر رہائش بالکل علیدہ ہو تو یہ مطلب چیزیں یہ ان کو اچھا رشتہ کہہ کر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جب یہ کمیاں ہوتی رہتی ہیں ہم اچھے اچھے جو حقیقی طور پر اچھے رشتہ ان کو رد کرتے رہتے ہیں تو اس لیے اچھا رشتہ کیا ہوتا ہے پہلے اس کا تعین تعلیم شرعہ کی روشتی میں کریں یہ بیسٹ وے ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دیندار کا رشتہ ملے لیکن بہت سارے اور امور بھی ہیں کہ اگر چلیں اس کے پاس داڑی نہیں ہے تو اور بہت سارے اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کا لحاظ کر کے پھر بہت رشتے ہیں ہم اچھے 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 کرتے ہوئے بچیوں کو اوور ایج کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہماری نظر میں بھی اچھا نہیں ہوتا اس کو اختیار کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں بچیوں کو دھکا دے دیتے ہیں اور مسائل اور پریشانیاں ہوتی ہیں